اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامران پر آچا اور آپ دیکھ رہے ہیں کےپی ڈاٹ ٹی وی ناظرین آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خواتین کی نفسیاتی بیماری اور خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافے کے حوالے سے ناظرین اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر زبیولہ ماہر نفسیات ڈاکٹر زبیولہ ہم آپ کو اپنے گفتگو پرگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے بات کرنے کا یہاں پر ہم بہت شکر گزار ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ برائے راست موجود ہے ایڈوکیٹ نورالم خان ایڈوکیٹ نورالم خان ہم آپ کو اپنے گفتگو پرگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں بڑی مہربانی جی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک اہم موضوع کے اوپر آپ پرگرام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر زبیولا سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زبیولا یہ بتائیے گا کہ بہت سے خواتین کے ساتھ تشدد کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے خواتین نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں اس کی وجوہات کیا ہے اور ایسی نفسیاتی بیماریوں سے خواتین کو کس طرح چھٹکا رہا ہو سکتا ہے جی کیا کہیں گے سوال اسے آج اس طرح کے ابھی آپ نے بات کی ہے بہت براد ٹرم آپ نے یوز کیا ہے کہ تشدد تو تشدد کا لفظ جو آپ نے یوز کیا ہے صرف ہمیں تشدد کا وہ نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں ہم جب بھی سائیکلوجیکل پرابلم پر آتے ہیں ذہنی دباؤ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ہم تشدد کو وہ نہیں لیتے لیکن بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کرنا چاہیے ہماری انڈسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ اتنی کم ہے ایک ہزبنٹ جو ہے اپنے وائف کو نہیں انڈسٹینڈ کر پاتی بچے جو ہیں ان کو ہم ٹائم نہیں دیتے ایک دوسرے کو accept نہیں کرتے ہمارے جنریشن گئپ یہاں پر جو آیا ہے وہ کیوں آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وہ ٹائم نہیں دیتے وہ ٹائم پروائیڈ نہیں کرتے ایکسپٹنس کا لیول اتنا کم ہے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان وہ گیب بڑھ گئی ہے بھی اور روز بروز وہ بڑھتی جاتی ہے ایک پیرنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کیا کرتا ہے ایک ہزبنٹ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری وائیو کی جو بیسک نیڈز ہے وہ کون کون سی ہے وائیو کو سن ٹائم پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ہزبنٹ جو ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے ان کی کون کون سی نیڈز ہے میں نے کون کون سی نیڈزن کی پوری کرنی ہے کس طریقے سے مجھے پوری کرنی چاہیے وہ ان کو وہ پتہ نہیں ہوتا اگر وہ میوچل کوپریشن وہ میوچل انڈسٹینڈنگ ایک کمپرومائز اگر وہ سیخ ہے کمپرومائز کی وجہ سے وہ بہت سارے مسئلے مسائل سے وہ فاری ہو سکتے ہیں وہ اس کو حل کر سکتے ہیں دکٹر زبیاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ناظرین اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کانوندان بشاور ہائی کورٹ سے نور علم خان ایڈوکیٹ صاحب نور علم خان ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کے موجودہ دور میں خواتین پر روز بروز تشدد کے واقعات میں حضافہ ہو رہا ہے اس کی روکتام کس طرح ہو سکتا ہے اور جو خواتین اس سے نفسیاتی بیمار پڑ جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ خواتین کو اس سے چھٹکارہ کیسے ہو سکتا ہے کیا کہیں گے اس حوالے اور اس کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ایکسپلائٹیشن اس کے نام کو استعمال کر کے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہر جگڑے میں ہر مسئیبت کے پیچھے اگر عورت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے عورت کے ذات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک عورت ہی ہوتی ہے آپ دیکھیں ساتھ کس شکل میں عورت ہے اپنی اس کے بیٹے کے لیے شادی کرا لیتی ہے اس کے بعد جو ہے اسی یعنی جت دومدام کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی پھر اس کے ساتھ جو ہے پہرحل جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے پھر یہ بہو جو ہے جب اس کا کردار آ جاتا ہے تو وہ آگے وہی کردار ادا کرتی ہے اور وہ ایکسپلائٹیشن کرتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ انجیوز ہیں جو کہ خواتین رائٹ کی بات کرتے ہیں لیکن زبان پر اور اس کے الفاظوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین حقوق کی بات کر رہے ہیں لیکن انڈرگرونڈ اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ ایکسپلائٹیشن اس خواتین تککے کی کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں اگر بند دماکوں میں کسی کا حضبن شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہے اس کی پیچھے جو ہے وہ بچے ہوتے ہیں اب ہماری معاشرے میں یہ ہوتے ہیں کہ دوسری عورت کوشش کرتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی شادی میرے حضبن کے ساتھ ہو جائے وہ کوشش کرتی ہے کہ اس گھر سے نکال لیں جب وہاں پر بھائیوں کی گھر پر چلی جاتی ہے جہاں پر اس کا بچپن گدرا ہوتا ہے جہاں پر اس نے اپنے بھائیوں کی خدمت کی ہوتی ہے وہاں پر اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہے وہ مجبوراں کہاں پر آتی ہے ان بچوں کو پالنے کے لئے سب سے پہلے اس کو یہ کریمنل لوگ اس کو استعمال کرنے کے لئے اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ آجے کپڑے بیچا کریں گھروں میں اب وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ بہت بائیدت روزگار ہوگا کیونکہ اس کے تعلیم اغیرہ تو ہوتا نہیں ہے وہ جب اس میں آ جاتی ہے ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ اسی کپڑوں میں وہ منشیات اس کے لئے رکھ کر اس کو بھیجواتے ہیں اور وہ گرفتار ہو جاتی ہے پھر ساری زندگی جو ہے اب اس کے پاس دو آپشن ہیں ایک یہ کہ وہ امورل ایکٹیوٹیز میں چلی جائے ایک یہ کہ وہ بائیدت روزگار شروع کر دے اور پھر بائیدت روزگار میں جو ہے وہی بیل جو ہوتا ہے وہی مر جو ہے اس کی معصومیت اس کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یا جو معاشی حالات ہیں ہمارے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو غلط راتے پر لگا دیتے ہیں نور علم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر زبیولہ ماہر نفسیات اس سے بھی ہم مزید کچھ جانا چاہیں گے ڈاکٹر زبیولہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر خواتین ہی کیوں نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتی ہیں اور اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی روکتام کس طرح ہو سکتا ہے جی کیا کہیں گے سوالے سے دیکھے اگر ہم اس پہ بات کریں تو صرف خواتین اس کی شکار نہیں ہوتی سٹریس کی بہت سارے لوگ ہمارے میل بھی جو ہے میل سوسائیٹی کو بھی اگر ہم دیکھیں وہ بھی سٹریس کا شکار ہے جس طرح بھی ہم نے ورکشاپ میں بات کی ہے کہ اونلی پرسن ویڈاوٹ سٹریس ایڈیٹ پرسن صرف ایک مردہ بندہ ہوتا ہے جو سٹریس سے فارغ ہوتا ہے جو سٹریس نہیں ہی لیتا باقی جو بھی بندہ ہے جو بھی ہیومن بینگ ہے وہ کسی نیکیسی طریقے سے وہ سٹریس سے گزرتے رہتے ہیں لیکن خواتین کی جو بات ہے جس طرح میں نے کہا کہ کچھ ہماری ورکنگ لیڈیز ہوتی ہے کچھ ہماری جو ہے وہ ہاؤز وائیڈز ہوتی ہے تو ہاؤز وائیڈز کے مسئلے مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کے مقابلے میں وہ وہ ورکنگ لیڈیز جو ہوتی ہے ان کے بھی مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں ہاؤز وائیڈز جو ہے وہ اپنے گھر میں محدود ان کی وہ لیمیٹڈ وہ فرینڈ گروپ ہوتی ہے وہ جو ہے اپنے فیملی کے سادھی صرف رہتے ہیں ان کی ایکسپوجر زیادہ نہیں ہوتی وہ زیادہ چیزوں سے بخبر نہیں ہوتی وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور اس سے ڈیپینڈنسی کی وجہ سے ان کے مسئلے مسائل وہ زیادہ ہوتی ہے وہ کمپیریزن بھی کرتی ہے کہ مطلب دیکھو باہر سوسائیٹی میں جو ہے لوگ کس طرح پھرتے ہیں وہ کس طرح وہ لائف سٹائلنگ کی کیسی ہے وہ کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں پر اگر وہ اپنی آپ کو دیکھتی ہے ان کے ساتھ وہ کمپیریزن کی وجہ سے وہ ڈیپریس ہو جاتی ہے وہ سٹریس لیتی ہے اگر چند منٹ پہلے کی ہم بات کریں تو ابھی ورکشاپ میں ایک پارٹیسپینٹ نے بات کی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے سائیکلوجیکل پرابلم کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں سب لوگ سائیکلوجیکل پرابلم سے گزرتے ہیں لیکن اگر وہ سائیکیٹسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا کوئی کہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں جاتے کہ لوگ ہمیں پاگل کہیں گے علاج بہت ضروری ہے لازمی ہے کہ جس طرح ہم کسی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے ہم کسی سرجریز کے لیے ہماری سرجریز ہوتی ہے تناؤں کا شکار جو ہو جاتے ہیں وہ لوگ نہیں جاتے ایک در ہے لوگوں میں ایک خوف ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہ اویرنس کریئٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اویرنس آ جائے وہ لوگ سمجھ جائے اس چیز کو کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے اور وہی ان کا وہ پرابلم جو ہے وہ حل کر سکتا ہے سائیکولوجسٹ کے پاس وہ چلے جائے وہ ان کا وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک آخری سوال کرنا چاہیں گے نور علم خان سے پھر اس کے بعد پروگرام کا احتتام کریں گے نور علم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر خواتین ہی کے ساتھ تشدد کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو کہ خواتین کو سورا کے نام پر بھی دیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے خواتین اکثر نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے سب اس سے چھٹکارہ کس طرح ہو سکتا ہے اور پاکستان میں اس کا روکتام کیسے ہو سکتا ہے کیا کہیں گے سوالے سے یہ ایک تشدد جو ہے وہ چار کٹھ گری میں ہے آپ نے ایک وہی بات کی یہ رسم اور رواج والی رسم اور رواج میں مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہم بیٹا اور بیٹی کو برابری کے بنیاد پر نہیں سمجھتے اس کو انسان نہیں سمجھتے غلطی کہاں پر ہو جاتی ہے اس کا بائی کر لیتا ہے سزا کس کو بگت نہیں ہوتی ہے وہ نابالغ بچوں کو جو ہے سورا میں دے دیتے کسی سے بدلہ لینا ہوتا ہے باہر جو ہے ایک ہمارے خیبر پختنخواہ میں ایک علاقہ ہے وہاں پر اگر کسی کو مارنا ہوتا ہے تو اس کو مار کر اندر گھر میں جا کر کسی بھی فیمل کو مار لیتے اور وہ کہتے تھوڑ تھوڑا ہو چکا ہے لہٰذا اس معاشرے میں یہ وہ ہے اس علاقے میں کہ اگر آپ نے دوسرے بندے کو مارے اور اپنے گھر والوں کو بھی مار دیا کسی فیمل کو مار دیا تو وہ حساب برابر ہے آپ سے معاشرے میں کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو یہ چیزیں ایک سائٹ پر اگر کوئی فیمل ایک لیٹر لکھ لیتی ہے تو وہاں پر سات گاؤں میں جو ہے لڑکیوں کو پڑھانا بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ روشنی ہے یہ آپ کی آنکھیں کل جاتی ہیں جب آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن صرف ایک لڑکی کی غلطے کی وجہ سے ہم پورا علاقہ جو ہے اس کی اوپر تعلیم بند کر لیتے ہیں اور اس روپ میں کہ جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور اس گروپ کی بھی مضمت کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف کسی اور کے امام پر یہ کہتے ہیں عورت کو وراست میں حصہ نہیں دیتے عورت کو انسان نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کافی نہیں ہے کہ عورت بیٹی ماں اور بیوی کو ڈیو رائٹ دینا چاہئے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں اس کو اپنے جہداد میں حصہ دیں یہی اس کا رائٹ ہے جب تک آپ اس کو ایکل ایکویلٹی کے بنیاد کے اوپر رائٹ نہیں دیں گے تو ہمارے معاشرے کو لوگ استعمال کریں گے اور لوگ دو گروپوں میں جو ہے وہ مقابلہ شروع کر دیں گے ایک کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے اسلامی پوائنٹ آف یو والے کہیں گے کہ جی یہ مغرب کا وہ لے کر آ رہے ہیں مغربہ نے کہیں گے کہ یہ وہ اب دیکھیں اسلام کہتے ہیں کہ سولہ سال سے کم لڑکی ہو تو اس کا ولی جو ہے اس کے پاس اختیار ہوگا سولہ سال کے بعد اس کا اپنا اختیار ہو جاتا ہے اپنی تمام جو نکاح کا اختیار ہے جو بارڈی کا اختیار ہے وہ اس کا اپنا ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھے برے کی اوپر سمجھتے ہیں اب یہاں پر جو ہے دیکھا جائے تو دونوں جگہوں پر جو ہے وہ فنڈڈ لوگ کام کرتے ہیں ہم دونوں گروپوں میں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ عورت کو اس کا جاہد مقام جو ہے معاشرے میں ملنا چاہیے اور تشدد چاہے ڈومیسٹک ہو چاہے ورکنگ وومن کے ساتھ ہو چاہے اس کو بہن کے نام سے بیٹی کے نام سے ماں کے نام سے کہیں پر بھی اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس کے ہم پر زور مضمت کرتے ہیں آپ کے اس پروگرام حاجی نور علم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی ٹیم سے نوازا اور ہمیں اپنی گفتگو سے آگا کیا ڈاکٹر زبی اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی ٹیم سے نوازا اور ہمیں اپنی گفتگو سے آگا کیا ناظرین امید کرتے ہیں کہ کافی حد تک آپ لوگوں کو انفارمیشل ملی ہوگی ڈاکٹر زبی اللہ سے اور نور علم خان ایڈوکیر صاحب سے ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام گفتگو کا احتتام کرتے ہیں اگلے ہفتے تک کسی اور موضوع کے ساتھ نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان کامران پراچا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ